ہلو سٹوڈنٹس، انسی آرٹی میٹس کلاس نائنٹھ میں آپ سبھی کا سواغت ہے آج ہم لوگ پرشنہ والی دو دسملاؤ دو میں پرشن کرمانگ چار حل کریں گے تو آئیے سب سے پہلے پرشن پڑھ لیتے ہیں اس میں دیا گیا ہے نمیلکت میں سے پرتیک استطیق میں بہوپد کا سونیاک گیاد کیجئے یہاں پر آپ کو سات سوال دیئے گئے ہیں اور سبھی سوالوں کا ہمیں سونیاک گیاد کرنا ہے تو سونیاک گیاد کرنے کا ایک سمپل طریقہ یہ ہے کہ ہمیں اس پی ایکس کے برابر جیرو لے لینا ہے سونیاک کا مطلب کیا ہوتا ہے میں اس کے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں سونیاک کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسا مان جسے ہم اس بہوپد میں اگر رکھ دیتے ہیں تو وہ بہوپد سون ہو جاتا ہے تو ایک ایک کر کے ہم سبھی پرشنوں کو حل کریں گے آئیے پہلا پرشن ہم سولو کرتے ہیں تو پہلا پرشن ہمیں دیا گیا ہے پی ایکس برابر ایکس پلس پانچ تو اسے ہم اس کا ہمیں سونیاک گیاد کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے وہی کوشن لکھا اور سونیاک کے لیے سونیاک کے لیے سونیاک کے لیے ہم پی ایکس کے برابر جیرو کریں گے ہمیسا ایک رول یاد رکھئے اور یہ سبھی میں چلے گا پی ایکس برابر کتنا کرنا ہے جیرو تو پی ایکس کتنا ہے ایکس پلس پانچ تو ہم نے رکھا پی ایکس کی جگہ پر ایکس پلس پانچ پی ایکس کی نیچے لکھ دیا اور برابر کیا کر دیا جیرو یہاں پر ہمیں آگے بڑھتے ہیں تو پلس کا فائب اس طرف چلا جائے گا تو مائنس کا فائب ہو جائے گا یہ دیکھئے پلس فائب اس طرف آیا تو کس کا ہو گیا مائنس فائب تو اس طریقے سے جو ایکس کا مان ہے وہ آیا مائنس پانچ یہی سونیق ہے اگر ہم مائنس پانچ یہاں پر رکھ دیں گے تو مائنس پانچ اور پلس پانچ کینسل ہو جائیں گے تو جیرو آ جائے گا اس لیے یہ جس سونیق ہے عطا ہے سونیق مائنس پانچ ہوگا عطا ہے عبیشت سونیق مائنس پانچ ہے اس طریقے سے ہو جائے گا سیکنڈ کوششن لے لیتے ہیں تو سیکنڈ کوششن ہمیں دیا گیا ہے پی ایکس برابر ایکس مائنس پانچ تو سب سے پہلے ہم اسے لکھ لیں گے اس کے بعد سونیق کے لیے ہمیں پی ایکس کے برابر جیرو کرنا ہوتا ہے تو پی ایکس برابر جیرو یہ آپ رول یاد رکھئے کوئی بھی بہوپد ہو اس کا سونیق آپ کو مل جائے گا یا دی آپ پی ایکس برابر جیرو کر دیتے ہیں تو چلیے پی ایکس कواان کتنا ہے ایکس مائنس پانچ تو پی ایکس کے نیچے لگ دیتے ہیں ایکس مائنس پانچ برابر کتنا آ جائے گا جیرو اب یہ جو مائنس کا پانچ ہے اس طرف آ جائے گا تو پلس پانچ ہو جائے گا اس طریقے سے اس بہوپد کا سونیق پلس پانچ ہوگا تو ہم لکھ سکتے ہیں عطا ہے عویشت سونیق 5 ہے اس کے بعد تیسرا کوششن دیکھتے ہیں تیسرا کوششن ہے پی ایکس برابر دو ایکس پلس پانچ تو سب سے پہلے ہم نے لکھ لیا پھر ہمیں لکھنا ہے سونیق کے لیے اور سونیق کے لیے ایک رول ہوتا ہے جب بھی ہمیں سونیق یاد کرنا ہے تو پی ایکس برابر کتنا لینا ہے جیرو لیکن پی ایکس کی ویلیو کتنی ہے دو ایکس پلس پانچ تو پی ایکس کی جگہ پر ہم لکھتیں گے دو ایکس پلس پانچ برابر کتنا جیرو یہ پلس کا فائف پہلے تو اس طرف آ جائے گا تو دو ایکس برابر آئے گا یہ پلس فائف اس طرف آیا تو مائنس فائف اس کے بعد یہ جو ایکس کے ساتھ میں دو لکھا ہے یہ گڑا میں لکھا ہے اور گڑا والی سنکھا ہمیزہ بٹے میں آتی ہے تو یہ گڑا میں کتنا لکھا ہے دو تو یہ نیچے آ جائے گا تو مائنس پانچ بٹے دو مائنس میں جاتی ہے اور گڑا والی سنکھا بٹے میں آتی ہے تو یہاں پہ عبیشت سونکھ کتنا ہوگا مائنس پانچ بٹے دو تو یہاں پہ ہم لکھیں گے عطا عبیشت سونکھ مائنس پانچ بٹے دو ہوگا تو اس طریقے سے پرشن کرمانگ تیسرا سولب ہوگا اب ہم کریں گے پرشن چوتھا تو چوتھا پرشن ہے پی ایکس برابر تین ایکس مائنس دو تو سب سے پہلے ہم نے اسے لکھا اس کے بعد سونکھ کے لئے سونکھ کے لئے ہم پی ایکس کے برابر جیرو لیتے ہیں تو ہم لکھیں گے پی ایکس برابر جیرو لیکن آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ پی ایکس کمان کتنا ہے تین ایکس مائنس دو تو پی ایکس کے نیچے ہم لکھ لیں گے تین ایکس مائنس دو اور برابر کتنا ہوگا جیرو اب یہ مائنس کا دو اس طرف ہو جائے گا تو تین ایکس برابر کتنا ہوگا پلس کے دو ہوگا نا مائنس کا دو اس طرف آئے گا تو کس کا ہو جائے گا پلس کا تو ایکس براور پھر یہ تین ایکس کے ساتھ میں گڑا میں ہیں اور گڑا والی سنگیا کس میں آ جاتی ہے بٹے میں تو دو بٹے تین آپ کو ملے گا آتا ہے ابھیشت سوننے کا آپ کا کتنا ہوگا دو بٹے تین اس کے بعد ہم لوگ پرشن کرمانک پانچ کریں گے پرشن کرمانک پانچ میں ہمیں دیا گیا ہے پی ایکس براور تین ایکس سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کو لکھ لیں گے اس کے بعد ہمیں سوننے گیاد کرنا اس لئے ہم لکھیں گے سوننے کے لئے اور سوننے گیاد کرنے کے لئے ایک تھمبرول ہے کہ آپ کو پی ایکس کے براور کیا لینا ہے جیرو تو آپ نے لکھا کہ پی ایکس براور جیرو لیکن پی ایکس کمان کتنا ہے تین ایکس تو پی ایکس کے نیچے ہم نے لکھ دیا تین ایکس براور کتنا ہوگا جیرو تو تین یہ گڑا میں ہیں اور گڑا والی سنگیا کے بٹے میں کوئی بھی سنگیہ ہو اس کا انسر جیرو ہی آتا ہے تو یہاں پہ عویشت سننے کتنا ہوگا جیرو تو اس طریقے سے پرشن کرمانکہ ہم پانچ بھی کر لیں گے اس کے بعد چھٹما پرشن کریں گے چھٹما پرشن ہے پی ایکس برابر اے ایکس جہاں اے برابر نہیں ہے جیرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے کا مان جیرو نہیں رکھنا ہے یا جیرو نہیں سمجھنا ہے نہیں تو سب جیرو ہو جائے گا تو اس لیے پی ایکس برابر اے ایکس ہے اب سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے یہ لکھ لینا ہے اس کے بعد سونک کے لیے سونک کے لیے تھمبرول کیا ہوتا ہے پی ایکس برابر جیرو لیکن پی ایکس کی ویلیو کتنی ہے اے ایکس تو پی ایکس کی نیچے لکھ دیں گے اے ایکس اے ایکس برابر جیرو اب یہ گناہ میں ہے اور گناہ والی سنگیہ کہاں پہ آ جائے گی بٹے میں تو جیرو بٹے اے تو ایکس برابر کتنا آئے گا جیرو کے بٹے میں کچھ بھی ہو جیرو ہی آتا ہے تو یہاں پر بھی سونک کتنا آئے گا بیشت سونک ایکس برابر جیرو اس کے بعد ہم آگے کا پرشن کریں گے ساتوہ آخری پرشن ہے ساتوہ پی ایکس برابر سی ایکس پلس ڈی جہاں سی برابر نہیں ہے جیرو اس کا مطلب ہے کہ سی کو جیرو نہیں سمجھنا ہے اگر سی جیرو سمجھیں گے تو ایکس کا گناہ جیرو میں ہوگا تو یہ جیرو ہو جائے گا تو یہ دیا گیا ہے اب سب سے پہلے ہم اس کو لکھ لیتے ہیں اس کے بعد سونک یاد کرنا ہے ہمیں تو ہم لکھیں گے سونک کے لیے سونک کے لیے ہمارا رول کیا ہوتا ہے پی ایکس برابر جیرو لیکن پی ایکس کمان کتنا ہے سی ایکس پلس ڈی تو پی ایکس کے نیچے لکھ دیں گے سی ایکس پلس ڈی برابر جیرو یہاں پر ایکس کمان نکالنا ہے تو سب سے پہلے یہ جو پلس ڈی ہے اس کو اس طرف لے جائیں گے تو یہ مائنس دی ہو جائے گا پھر یہ ایکس کے ساتھ میں سی گھڑا میں ہے تو گھڑا والی سنگیا کہاں پہ آتی ہے نیچے تو گھڑا والا پد نیچے آ جائے گا تو مائنس دی وٹے سی یہی ہمارا سنیق ہوگا مائنس دی وٹے سی اتیابیشت سنیق مائنس دی وٹے سی ہوگا تو اس طریقے سے سبھی پرشن سول ہو جائیں گے امید ہے کہ آپ کو پرشن کی رمانگ چار سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے تو آپ اس کو ایک بار اچھے سے روائش کریے اور بہت اچھے سے اس کی پڑھائی کر لیجئے اور اسی طریقے سے ادھین کرتے رہیے آپ کو سوالتہ جرور حاصل ہوگی تینک یو